نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہیلپ فکس اندھی چینل میں دوستو بال جھڑنا آج کل کی سب سے بڑی سمسیہ بن گئی ہے تو اسی سمسیہ سے نزاد پانے کے لیے لوگ یہ چیز استعمال کر رہے ہیں جس کا نام ہے ر89 ہومیوپیتک ہیئر کے ایر ڈروپس دوستو اس کی میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے جب میں یہ استعمال کرنا سٹارٹ کرنے والا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کا بعد میں بھی ریویو دوں گا تو آج وہ دن آگیا ہے کہ میں اس کا آپ کو ریویو دوں میں نے اس کی تین بوٹل استعمال کی ہے اس کے بعد جو مجھے سائیڈ ایفکٹ دیکھنے کو ملے ہیں اس کے بعد میں بات کریں گے جو اس کے فائدے مجھے ملے ہیں اس کے بعد میں بھی بات کریں گے تو پہلے جو لوگ پس ٹائم میں یہاں اس ویڈیو میں آئے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ ایک چیز کیا ہے یہاں اس کے ڈوز بغیرہ بتائی گئی ہے کہ 20 سے 30 ٹرپس آپ نے لینی ہے دن میں 2 سے 3 بار R89 یہ ایک ہومیوپیتک میڈیسن ہے جس میں کافی زیادہ انگریڈینٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایک جرمنی کی میڈیسن ہے اور سپین میں اس کی مینفیکٹرنگ ہوتی ہے اور انڈیا میں ایمپورٹ کی جاتی ہے اور 285 روپے اس کی ایمار پی ہے اور کچھ ڈسکاؤنٹ پر آپ کو مل جائے گی تو 2500 روپے تک آپ کو آسانی سے میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور کافی لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو کافی زیادہ اس کی ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی تو ایسی ہے یہ بارٹل تو 15 سے 18 دن یہ ایک بارٹل چلتی ہے تو میں نے یہ استعمال کرنے شروع کی تھی جنوری میں اور تین بارٹل جب میں نے استعمال کی تو مجھے کافی زیادہ فائدہ دیکھنے کو ملا بال کافی زیادہ کم ہو گئے تھے جھڑنا بندی ہو گئے تھے اور تھکنس وغیرہ باؤنسی بھی بال ہو گئے تھے لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم بھی مجھے چھیلنی پڑی کیونکہ مجھے تھوڑا سا کانسٹیپیشن تھی جسے ہم کبز کہتے ہیں کبز تھی تو اس میں دو تین انگریڈینڈ ایسے ہیں جن سے کبز ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے کبز اور زیادہ بڑھنے لگ گئی میں نے اس کا دھیان نہیں دیا میں نے کہا چلو ایسے ہی ہوگی کبز تو اس وجہ سے ہی وہ کبز اور زیادہ بڑھنے لگی تو اگر آپ کو بھی کبز کی سمجھ سیا ہے اس کے بعد ہی اسے استعمال کرنا شروع کریں یا پھر کسی ہومیوپیتک میڈیسن لینے سے پہلے ہومیوپیتک ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لیں میں تو کہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ انگریڈینڈ ہے آپ کسی ہومیوپیتک ڈاکٹر کی صلاح سے ہی لینا سٹارٹ کریں ہو سکتا ہے کہ اس میں جو انگریڈینڈ ہے آپ کو اس میں سے کچھ انگریڈینڈ سوٹ نہ کرتے ہوں اسی طرح سے مجھے بھی اس میں سے دو تین انگریڈینڈ سوٹ نہیں کیے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہو گئی اور آپ کو پائلز وغیرہ بھی ہو سکتی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پائلز وغیرہ ہو جائے گی بٹ ایسا نہیں ہوا گنیمت ہے لیکن پھر بھی سمجھ سیم ویسی ہی ہو جاتی ہے آپ کو ایک دو دن سٹول نہیں آتا یا پھر آپ کو ٹائلٹ جانے کا من نہیں کرتا ٹائلٹ نہیں آتا چاہے آپ کچھ بھی چیزیں کھا لیں آپ کو سٹول سوفنر کھانا پڑتا ہے اس کے بھی الگ سے سائیڈز رکھیں تو اسی لیے اگر آپ آر ایٹی نائن استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا جو چیز فائدہ دیتی ہے اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں تو ان نقصانوں کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے تو دوستو میں یہی آپ کو بتانا جاتا تھا اپنی فیڈ بیک یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں کسی سے سن نہیں رہا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے پرسنل ایکسپیرینس اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں Thank you, thank you so much